ناظرین اکرام انسان عمر سے نہیں بلکہ فکروں سے بڑا ہوتا ہے محبت بات صورت چیروں پر تو قربان ہو سکتی ہے مگر بات صورت دلوں پر کبھی قربان نہیں ہوتی بندہ صرف اس وقت ناکام ہوتا ہے جب وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے کامیابی بس محنت کی دیوانی ہوتی ہے کامیابی کبھی بھی کسی کے شکل دیکھ کر قدم نہیں چونتی کسی کو پانے کی تمنہ نہ کرو بلکہ اس قابل ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمنہ کریں خود کو اقل اقل سمجھنے والے بندے کی اسلام ممکن ہی نہیں ایک مرد کی عادی خوبصورتی اس کی زبان میں اور باقی عادی خوبصورتی اس کی وفا میں ہوتی ہے بندے کی نظر اور دل قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں مجھے دردمند لوگ اس لیے بھی پسند ہیں کہ وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر کسی کا دل نہیں توڑتے کسی کو جب چپ دیکھو تو اس کو سننے کی کوشش کرنا جھوٹے آدمی کی بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کبھی کوئی اعتبار نہیں کرتا زندگی صرف چند دنوں کی ہے اور اچھا نام ہمیشہ کے لیے رہتا ہے رشوت کے مال پر پلنے والے بچے لازمی طور پر بھاگی ہوں گے بے عدب گستاق ہوں گے محبتوں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا جس بندے کو ہم کھو دیتے ہیں اس کی کمی کو وحی پورا کر سکتا ہے کوئی دوسرا بالکل نہیں وفا کی خوشبو تو غریب سے آتی ہے امیر کا تو اکس بھی بدل جاتا ہے خالق کو عبادت سے رازی کریں اور مخلوق کو اچھے اخلاق سے ذاتی مشاہدات اور تجربات کا نہ چھوڑ ہمیشہ تمہارے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان تمہاری وجہ سے بنی ہوگی اور ناظرین اکرام جنہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے وہ رات یا دن نہیں دیکھتے اور جنہوں نے نبانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھا کرتے خونی رشتوں کے بغیر بندہ جوانی تو گزار سکتا ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا شرم اور حیائی عورت کا اصل زیور ہے دعا اس چیز کو بھی تمہارے تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رات نہیں ہوتی صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے کوئی بھی نعمت جب تک میند کر کے حاصل نہ ہو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی مچھلی کھا کر تھنڈے پانی سے گسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے غریب اور حاجت مندوں کا آپ کے پاس آنا اللہ باگ کا ہی نام ہے زندگی کو ایسے گزارو کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے پھال صرف درختوں کوئی نہیں لگتا بلکہ اچھی نیتوں کو بھی لگتا ہے استاد کے اور باپ کی محبت نظر آنے تک اکثر دیر ہو جایا کرتی ہے اللہ کریم بندے کے مقدر میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو مضبوط جوتے بھی دیتا ہے جوانی کے دوکھے میں نہ آنا کیونکہ بڑا ہونے سے پہلے بھی کافی جوان گزر چکے ہیں بہترین بدلہ یہ بھی ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ چنے کی دال اور پدام کا رس تین قدر شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ چہرہ دو جیسا سفید ہو جائے گا اپنی قیمت اتنی ہی رکھو جو ادا ہو سکے اگر انمول ہو گئے تو تنہا ہو جاؤ گے زندگی گزر رہی ہے امتحانوں کے دور سے ایک زخم برتانی دوسرا تیار ملتا ہے جو ہر وقت اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں زندگی نہایت خوبصورت ہے اس کو بے کار لوگوں کے پیچھے زائع نہ کرو بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منایا کرو کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر گھر میں نہیں ہوتی تعلیم کا پہلا حصول یہ ہے کہ آواز کو مدم رکھو اور الفاظ میں احترام پیدا کرو اگر آپ غلطی پر ہیں تو اپنی غلطی مانو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا بہترین یاد داشتی یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی غلطیاں بھول جائے کچھ لوگوں کے لئے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑتے بلکہ ان کے لئے تو دل سے دعا نکلتی ہے انسان کی اوقات بس یہ ہے کہ وہ نہ تو دکھ سے باگ سکتا ہے اور نہ خوشیاں خرید سکتا ہے بہادر وہ نہیں جو دشمن پر کابو پائے بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے جو اپنی خواہشات پر کابو پائے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے صرف ایک بار اس کے حالات جاننے کی کوشش کرو اکل مند انسان بولنے سے پہلے اور بے وقوف انسان بولنے کے بعد سوچتا ہے اور ناظرین اکثر لوگوں کی جب اصلیت سامنے آ چاہے تو پھر ان کے جدا ہونے کا ذرا دکھ نہیں ہوتا بلکہ شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے چپکے چپکے دے جاتے ہیں گہرے روک سنہرے لوگ اللہ کریم ہر معاملے کے اندر نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے انسان اپنی زندگی کے اندر گزرا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت کے اندر بہت کچھ دیکھ لیتا ہے ناظرین مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ ہمارے چوخت کی ایوہ مہارے چک 내